بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حافظ محمد راشد اور آج ہم بات کریں گے مکعی پہ اور مکعی پہ جس طرح جڑی بوٹیوں کا مسئلہ آتا ہے اور کسان دوستوں کا سوال ہوتا ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ ہم جڑی بوٹیوں کو جتنا جلدی تلف کریں گے مکعی سے تو اتنا اچھی جو نہ ہماری پیدا وہاں رہے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مکعی میں جڑی بوٹیوں کو ٹائم سے جو نہ ترتیب نہیں دیتے جس کی وجہ سے ماری پیداوار اسے متاثر ہوتی ہے تو مارکیٹ میں مختلف برینڈز ہیں آہ جڑی بوٹی کے لیے آہ وہ اگر سن کر آپ کی بات کیجئے اس میں ایک لیو میکس ایکسٹر کے نام سے ہے پانچ ایمل فی ایکر کے حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اسے آپ کی تمام جو جڑی بوٹی ہیں مکعی میں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آہ جڑی بوٹیاں یہ آپ دیکھیں اگر جو ٹائم سے آہ جڑی بوٹیوں کا تدارک نہیں کرتا تو یہ سمجھے کہ آپ جو بھی خوراک اپنی مکعی کو یا اپنی فیل میں دے رہے ہوتے ہیں تو تقریباً کہ فورٹی ٹو فیفٹی پرسینٹ جو ہے نا وہ آپ کی جڑی بوٹیوں کا حصہ لے جاتے ہیں اس لئے اپنی خوراک کو آہ بہتر طریقے سے مینج کے لیے مینج کرنے کے لیے اور ٹوٹل جو ہے نا آپ کی خوراک آپ کی مکعی کو لگیں اس کے لیے آپ اپنی جڑی بوٹیوں کا تدارک ٹائم سے کریں تاکہ جو ہماری پیداوار اوسط متاثر نہ ہو اور جو مکعی لگی ہوئی ہے تقریباً کوئی ہفتہ دس دن کی ہے اور وہاں پہ شورٹ فلائی کا بہت زیادہ اٹیک آ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں جو ہمیں اس کا تدارک ٹائم سے کرنا چاہئے تاکہ جو ہماری پیداوار اوسط متاثر نہ ہو جو دوست اچھی پیداوار لیتے ہیں تو سٹارٹنگ ڈے سے اس کا جتنا اچھے طریقے سے اس کی منیجمنٹ کرتے ہیں وہ اچھی پیداوار لیتے ہیں جہاں کسان بھائی کچھ چیزیں مس کرتے ہیں کچھ سیگمنٹ مس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیداوار اوسط متاثر ہوتی ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کچھ دوست ہوتے ہیں مکعی کو جس طرح جنہوں نے زہر نہیں لگایا ہوتا وہاں شورٹ فلائی کا زیادہ حملہ ہوتا ہے پھر سپری بھی لیٹ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیداوار اوسط متاثر ہوتی ہے اس چیز کا خیار رکھیں تاکہ جو ہے نہ ہماری پیداوار اوسط متاثر نہ ہو تینکیو